آج آپ کا کون ہے میرا چھوٹا وی آیا ہوا آپ کے گھر میں کیا کام ہوتا ہے میرے پاپا کسان ہے تو وی جو میں سب سے سوال پوچھ رہا ہوں میں جاننے صرف یہی آیا ہوں کہ جن پریواروں کے بچے اگنیویر میں جا رہے ہیں ان پریواروں کے بیچ میں کیا ماحول ہے کتنا خوش ہے کتنا سرکار کے اس وائدے پہ ان کو بھروسہ ہے کہ لوٹ کے آئیں گے تو آپ کو دوسری نوکریاں بھی ملیں گی آپ سینہ میں جائیں سرکار کہہ رہی ہے کہ آگے آپ کا خیال رکھا جائے گا یہ اس کو لے کے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں پریوار کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو بچے کر رہے ہیں اب ان کی نوکری لگ جائے گی چار سال بعد وہ باپس بھی آ جاتے ہیں تب بھی ان کے دوسری نوکری مل جائے گی ہم تو سرکار سے خوش رہے ہیں بھائی صاحب کیوں نہیں ملے گی جب سرکار کے دعویٰ کر رہی ہے تو کیوں نہیں نوکری ملے گی بھائی تمہیں ہر اب ایک لڑکا اب اگر پریویٹ نوکری کرے گا تو اسے سیکیورٹی میں سات ہزار روپے ملیں گے اب وہی لڑکا فوج کی ڈوٹی کر کے چار سال بعد جب آئے گا اسے وہ پچیس ہزار ملیں گے بھائی صاحب فرق ہوتا ہے ہر چیز کا فرق ہوتا ہے اب میں تو خوش بہت ہوں میرے بھائی نے فیجیکل بھی کر دیا ڈاکٹری شل لیا اس کی اچھا آپ کو اگنی بیر میں جانا رہتا تو آپ جاتے کی نہیں بلکل بلکل اور آپ کے گاؤں دہات میں بھی لوگ اگنی بیر کے لیے تیاری کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں لیکن تھوڑا فرق تو ہے جو پندرہ سال کی نوکری تھی اس میں آدمی زیادہ خوشتا لیکن اس چار سال کو بھی کرنا چاہیے اگر اسے نہیں کریں گے تو لکے کیا کریں گے پھر میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی من نہیں تھا لیکن پاپا نے اسے سمجھایا کچھ نہیں کرو گے تو اس کو تو کرو اچھا اس کا اگنی بیر میں جانے کا من نہیں بن رہا من نہیں تھا پندرہ سال کی تھی اب بچے نے محنت کری وہ پندرہ سال کی چار سال کی کر دی گئی تو دکھتا ہوتا ہے اچھا ایک میں ایسے سوال پوچھ رہا ہوں ملدہ اس کو آپ ادھر وائز نہ کیونکہ یہ میں بلکل سے ایک جس کو بولتے ہیں کہ کلپنا والا سوال پوچھ رہا ہوں اس گیٹ پر اگنی بیر کی بھرتی ہوتی اور سرکار جو بات کہہ رہی ہے وہی کہ چار سال کے بعد آپ آئیں گے آپ کو اتنا ریجرویشن ملے گا ہر جگہ سرکاری نوکری میں آپ کو پریفرنس ملے گی بہت جگہ عمر کی چھوٹ ملے گی اس گیٹ میں وہ بھرتی ہوتی اور اس گیٹ میں وہ پرانی والی بھرتی ہوتی کہ آپ اس میں جاؤ اور اٹھارہ سال پندر سال کی نوکری کرو جو پہلے سے چل رہا تو اپنے بھائی کو کس والی میں بھیستے وہ اسی میں جاتا کیونکہ اسے وہ جیادہ پسند تھی آپ کس کو بھیستے نہیں میں تو میرا تو عمر نہیں ہے خیر میری تو بڑے بھائی کے طور پر آپ کو رائے دینی ہوتی کہ تو اگنی دیر اسی میں بھیستا اسی میں بھیستا کیوں میں بتاتا ہوں اس کا ریجن بتاتا ہوں اب تمہارے پاس اپسن نہیں ہے نا اپسن نہیں ہے پہلے تھا جب ہوں اسے بھیستے وہاں اب اپسن نہیں ہے تو اس چار سال میں نہیں بھیجے بھیجنا پڑے گا اب یہ نہیں جائیں گے تو دیش کی سیوہ کرنے کے لیے کون جائے گا اب ایسے ہی سب سوچ لیں گے کہ یہ چار سال کی نوکری ہے تو وہاں فوجی کون رہے گا پھر تم صحیح کیسے رہو گے بہت بڑی بات گئی اس دیش کا کسان ہی ایسا اور کسان کا بیٹا ہی سوچتا ہے کہ اگر نوکری کے بارے میں اتنا سوچو گے تو دیش کی سیوہ کون کرے گا آپ کا کون گیا ہے میرا تو بیٹا ہے بیٹا ہے آپ کیا کرتے ہیں میں تو مزدوری کرتا ہوں دیہاری ہاں ہاں سو دے دیہاری مزدوری کرتا گل گل ہاں خیت بیٹ نہیں آپ ہے تو یہ تو بچہ آپ کا جا رہا ہے تو سینہ میں تو آپ خوش ہو مجبوری کی نام ہے تو اپنے بچہ کچھو تو کر سکت ہوئے ہم یہاں تو مدرنی ڈالنی پڑھیں اور تو کچھ کام ہمیں پاس آتو نا مجدوری کرنی پڑھیں ڈلیا پڑھا ڈالنے پڑھیں گے اللہ اس میں نہیں گیا تو اس کو پھر دہاری روج کی مجدوری کرنی پڑھیں کرنی پڑھیں کیا کریں اچھا آپ آپ کا کون میرا بھائی ہے چھوٹا آپ کیا کرتے ہیں میں دنکلی کرتا ہوں یہ پرائیوٹ لیمٹیوٹ کمپنی میں اوم سوٹ میں جو گڑھگام میں شکٹر چود میں ہاں سوٹ ہے ہاں دکان ہے دکان ہے پرائیوٹ لیمٹیوٹ ہے تو ایک بات بتاؤ آپ کے پیتا جی کیا کرتے ہیں وہ بھی پہلے اس میں کرتے تھے وہ آندھی رام میں کیا تھا انہوں نے ہم دو بھائی تین بھائی تھی میری چھوٹے بھائی کی آہٹ کم تھی تیسرا بھالا ہے وہ اس کی آہٹین اچھی تھی ہمارا سپنا آرمی گئی تھا بچ پرس اب بھی آر آرمی کا اور یہ رہیوات اگنی بھیر کی تو ہم کو بہت اچھا لائے کیوں کہ دیش کی سیوہ کرنا جروری ہے اور اس نے ایکچلینٹ ماری ہے بہت کچھ ہیں میرے پروار بھی بہت کچھ ہے اور میرے جو گاؤں کے مطلب اور پروار سپس کے سب ہی خوصے ہیں کیوں جروری ہے سر جو مطلب ڈیسر اب سب لوگ یہی سوچیں گے کہ چار سال کی چار سال کی ہے کہ اور پھر یہ جان لوگ ہے جیسے انسی سائٹیپیٹ ہوتا ہے اس سے آرمی میں بہت سی چیزوں چھوٹ ملتی ہے تو یہی سمجھ لوگ یہ تو ہمارا آرمی شہنک من کے آئے گا تو ایسی باتیں اس سے چھوٹ مل سکتی ہے تو اس سے کیوں نہیں ملے گی چھوٹ ہم کو عدد نوکری میں سمجھ چھوٹ ملے گی اور نوکری بھی ملے گی سرکار بادہ کر رہی ہے اور یہ آرمی ایک ایسی چیز ہے سچا ہم اندوستانی مطلب سچا آدمی ایک آرمی ہے آرمی کو ہم سلوٹ کرتے ہیں آرمی کی عجت کرتے ہیں اور آرمی کی کون عجت نہیں کرتا میں اپنے چھوٹ ملے گی آپ کے فورم نہیں ٹلاتا میرا فورم نہیں ڈلاتا نہیں تو میں بھی آتا آپ کہاں سے آیا ہوں میں یہیں سے آیا ہوں اکولا سے اکولا چار باتی تو آپ کے پیٹا جی کیا کرتے ہیں میرے پیٹا کسان ہے میں کسان کا بیٹا ہوں ایک تو آپ کے گاؤں میں اگنی بیر کے لیے بچے خوب تیاری کر رہے ہیں نہیں ہاں پہلے سے تھوڑا کم تو ہوئے ہیں پر یہ اپنی اپنی سوچ ہے یہ وہ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کے چار وہ پچیس پرسنٹ وہ اس میں پچیس پرسنٹ کسی کو تو وہاں رکھیں گے یہ تھوڑی نہ سب کو بھیج دیں گے پچیس پرسنٹ پر کیا پتہ ہم میں ہی رہے اور کوئی رہے یہ نہیں اور سرکان نے سی آئی ایسے پہ بھی بی ایسے پہ کندر کی نوکری میں آپ کو دس پرسنٹ کا کوٹا بھی تو مل ہے یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کریں اب وہاں پر جا کے آرام سے رہو گے تو آپ کو بھیج دیں گے یہ نہیں ہے وہاں پر آپ کو رکھیں تو میرا تو یہی ہے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھالیس ہزار مالوں اگنیویر ایک سال میں جاتے ہیں پچیس پرسنٹ رہتے ہیں تو وہ قریب قریب بارہ ہزار کے قریب مالوں رہ جاتے ہیں اور چوتیس ہزار باہر نکلتے ہیں اب چوتیس ہزار مالوں رہے ہیں تو پورا بی ایسے سی آئے سی آر پی ایسے تمام سب کو ملا لو تو اس کا دس پرسنٹ آپ یہ بتاؤ پہلے تو یہ بارہ ہزار کو روجگار تو ملا نہیں تو یہ بارہ ہزار بھی تو کہیں پر ڈولتے ان کو روجگار ملا اب ان کے جگہ پہ اور کوئی بھی آئے گا ان کو روجگار ملے گا ہمارے یہاں پر روجگار کی کمی ہے ہم کسان کے بچے ہیں ہمارے ہم کو جتنی بھی لوگری ملے ہم کو بہت اچھا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا آ پہلے پہلے یہ آرمی کی بڑھتی ہوتی تھی پہلے ریس تھی پھر فزیکل ہوتا تھا تو جو بچہ فزیکل میں اچھا تھا وہ ٹیسٹ میں رہ جاتا تھا اور جو اچھا ٹیسٹ میں اچھا تھا وہ فزیکل میں رہ جاتا تو اب یہ ہے کہ سب کو موقع تو مل رہی بہت اچھا ہے بچے ہیں جو دوڑنے میں اور فیزکل میں اور میڈیکل میں تو اچھے تھے لیکن وہ اگزام نہیں پاس کر پاتے تھے بہت بچے ایسے ہیں جو اگزام تو پاس کر لیتے ہیں فیزکل اور میڈیکل نہیں کر پاتے یہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہمیشہ چلتا رہتا ہے